ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دیفینڈنگ چیمپنگ کنگ کا 2022 کا مکمل شیڈیور برائیں گے تروسو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا تروسو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دو سو چننائی سپر کنگ جو کہ دیفینڈنگ چیمپنگ ہیں ان کا پہلا مقابلہ ہوگا اور آئی پیل دو ہزار بائس کا بھی پہلا مقابلہ ہوگا جو کہ چننائی سپر کنگ اپنا پہلا مقابلہ 26 مارچ کو کل کتا نائے ڈڈر سے کھیلے گی جو کہ شام 7.30 بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد چننائی سپر کنگ اپنا دوسرا مقابلہ آئی پیل دو ہزار بائس کی نیو ٹیم لکنو سپر جائنٹ سے کھیلے گی جو کہ 31 مارچ شام 7.30 بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد چننائی سپر کنگ اپنا تیسرا مقابلہ پنجاب کنگ سے کھیلے گی جو کہ 7.25 بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد چینائی سپاکنگ اپنا چوتا مقابلہ سنڈ رائس ہیدراباد سے کھیلے گی جو کہ 9 اپریل دھوپیر 3.30 بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد چینائی سپاکنگ اپنا پانچ ماہ مقابلہ 12 اپریل کو رویل چنینجر بینگلوڈ سے کھیلے گی جو کہ شام 7.30 بجے شروع ہوگا اس کے بعد چنائے سپاکنگ اپنا چھٹا مقابلہ آئی پیل دو ہزار بائس کی نیو ٹیم گجرات ٹائٹن سے کھیلے گی جو کہ سترہ اپریل کو شام ساڑھے سات بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد چنائے سپاکنگ اپنا ساتوہ مقابلہ اکیس اپریل کو مومی انڈین سے کھیلے گی جو کہ شام ساڑھے سات بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد چنائے سپاکنگ اپنا آٹھوہ مقابلہ پچیس اپریل کو پنجاب کنگ سے کھیلے گی جو کہ شام ساڑھے سات بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد چنائے سپاکنگ اپنا نوہ مقابلہ فس مئی کو سن رائز ہیدراباد سے کھیلے گی جو کہ شام ساڑھے سات بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد چنائے سپاکنگ اپنا دسوہ مقابلہ رویل چلنجر بینگلون سے کھیلے گی جو کہ چار مئی کو کھیلا جائے گا شام ساڑھے سات بجے اس کے بعد چنائے سپاکنگ اپنا گیاروہ مقابلہ آٹھ مئی کو دیلی کیپٹل سے کھیلے گی جو کہ شام ساڑھے سات بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد چنائے سپر کنگ اپنا باروہ مقابلہ مومی انڈین سے کھیلے گی جو کہ بارہ مائی شام ساڑھے سات بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد چنائے سپر کنگ اپنا تیرہ مقابلہ گجرات ٹرائٹن سے کھیلے گی جو کہ پندرہ مائی دھوپے ساڑھے تین بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد چنائے سپر کنگ اپنا آخری مقابلہ بیس مائی کو راجستان رویل سے کھیلے گی جو کہ شام ساڑھے سات بجے کھیلا جائے گا دوستو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا